نوڈا کے ربو پورا علاقے میں رہنے والی سیما جو اپنے پتی سچن میڈا کے ساتھ رہتی ہے اس معاملے میں بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ سچن میڈا کو کسی نے گولی مار دی اور اس کی ہتیا کر دی گئی ایسی افواہ اور جھوٹی خبر کو یہاں پر سوشل میڈیا پر پرچار کیا گیا اس کے بعد کافی ہوہنگامہ دکھایا گیا کچھ سوشل میڈیا پر کچھ ایسے لوگوں نے اس خبر کو جان بوجھ کر ایسے فیالایا اس پورے معاملے پر جو سیما ہیں ان کے پتی سچن میڈا سرکشت ہے اور ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے ان کے وکیل جو سچن میڈا اور سیما کے وکیل ہے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے اے پی سنگھ ان کی طرف سے یہ دعویٰ اور دلیل دی گئی کہ یہ جھوٹی اور بھمک خبر کو فیرائے گیا تھا جان بوجھ کر کسی اگیاد شخص نے یہ جو لوگ بھی ہیں ان کے خلاف وہ سخت یہاں پر کاروائی کرنے کی یہاں پر کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی سوسنا پرساران منترالے کو بھی شکایت دی جائے گی اس کے علاوہ جس جگہ سے یہ وائرل کیا گیا تھا اس جھوٹی خبر کو سیما اور سچن کی سرکشامہ ہر وقت نوڑا پولیس کے جوان رہتے ہیں اور ایسی کوئی بھی گھٹا ان کے سامنے نہیں ہوئی لیکن جن لوگوں نے یہ پرسار کیا تھا پرچار کیا تھا انہوں نے ایک سریوجی طریقے سے اسے کیا تھا اور اس کے علاوہ دو دھرموں کے بیچ میں ہی ان مات پھیلانے کی کوشش ہاں پر کی جا رہی تھی ابھی جو خبر چل رہی ہے کل سے کہ سچن مینہ کو گولی مار دی گئی ہے وہ پوری طرح سے جھونٹ ہے نررتک ہے بندل ہے جھونٹ کا اور جس طرح سے یہ خبر پھیلائی گئی ہے اس کے لیے آپ لوگوں کے لیے کلیریفیکیشن دے رہا ہوں سچن مینہ پوری طرح سے سرکچت ہے صحیح ہے اپنے گھر میں ہے ربو پورا میں ہے اپنی دھرم پتنی سیما کے ساتھ ہے اور جس طرح سے دکھایا گیا کہ پولیس والا بول لہا ہے یہ اترپدیس پولیس کا بھی اپمان ہے کیونکہ اترپدیس پولیس کی سرکچہ میں ہے ان کی سرکچڑ میں ہے اس دوران وہی کسی طرح گھٹنا نہیں ہوئی یہ دو دھرموں کو لڑانے کی بات ہے اور اس پر کسی طرح سے کوئی گوھر نہیں کرنا ہے اسی لیے اس بات کا کھنڈن کر رہا ہوں لیکن ان کے خلاف جو اس طرح کے چینل والوں نے چلایا ہے ہم نہیں چاہتے تھے ہم کسی کے خلاف کارروائی کریں لیکن انہیں پولیس کا رول دکھایا ہے دکھایا اس میں چار اٹھارہ پر کال ہوئی ہے موت ہو گئی ہے ایمبولینسے لے کے گئے اسپطال میں دم توڑ دیا ہے سچن مینہ نے بھیڑ لگی دکھائی روتے پیکتے دکھائی کسی نیوچین پہ ایڈٹ کر کے جس میں وہ رو رہی ہے پریشان ہے سب کو جو دکھایا گیا پوری تیسے گلت ہے اور ایسے چینل کے خلاف کانونی کارروائی کی جائے گی سوچنا پرسانہ منتری کے لیے لکھا جائے گا کہ ان کے خلاف کارروائی کریں کیونکہ اس طرح سے لوگوں میں بھرم پھیلانا لوگوں میں دھارمک انمات پھیلانا دو دیشوں کے بیچ گلت پھیلانا لڑائی کروانا اور اس طرح سے دھرم کے آدھاق پر کرنا اور اترپدیش پولیس کی سرکچہ پر بھی سوال ہے جن کی سرکچہ سرکچہ میں ہے اترپدیش سرکار بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ شیشوی مہاراج نے جہاں سالے چھے سالوں میں دنگا مکت پردیش کر دیا اور وہاں ایسی گھٹناوں کو دکھا کر ایسی گھٹناوں کو بتا کر لوگوں کو درگ بھرمیت کیا جا رہا ہے یہ آپس میں لڑانے والی بات ہے ان پر کسی کو کوئی گوھر نہیں کرنا چاہیے پوری طرح سے ان باتوں کا کھنڈن کر رہا ہوں ان پر بالکل طرح سے اس پر دھیان نہ دیں اور سیما سچن مینہ اپنے گھر میں سرکچت ہیں صحیح ہے یہ آپ لوگوں کے لئے سوچنا سیما اور سچن وہ خود انہوں نے بات کی اور سیما اور سچن جو ہے وہ دونوں سرکچت ہیں سچن مینہ اپنے گھر میں ہیں اپنے گھر میں اپنے پریوار کے ساتھ ہیں وہاں پر سرکشا ویستہ جو ہے ان کی چاک چوبند رہتی ہے اور اس طرح سے جو لوگ بھی اس طرح سے سوشل میڈیا پر سچن مینہ کی گولی مار کر ہتیا کرنے کی جھوٹی خبر کو پرسارت کر رہے تھے ان کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی یہاں پر بات کی گئی ہے کیونکہ سیما اہیدر پاکستان سے مئی کے بہنے میں بھارت آئی تھا اور وہاں پر سچن مینہ کے ساتھ ان کا افیر رہا تھا اور اس کے بعد انہوں نے شادی کرنی تھی سیما تب ہی سے سچن مینہ کے گھر ربو پورا میں رہتی ہے لیکن جس طرح سے ایک دو دن پہلے جو وائرل ویڈیو اور سوشل میڈیا پر جو خبر پرسارت کی گئی کیسے سچن مینہ کو گولی مار دی گئی ان کے پولیس کال لے گئی ساتھی اسپتال کے شوٹ لیے گئے تھے سیما ہیدر کے رونے پیٹتے ہوئے شوٹ دکھائے گئے تھے ایسا دعویٰ یہاں پر ان کے وکیل ایپی سنگھ کے دورہ کیا گیا اور اب ان کے وکیل ایڈوکیٹ ایپی سنگھ کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے میں وہ آگے تک جائیں گے تاکہ سوشل میڈیا پر اس طرح سے بھرامک اور جھوٹی خبریں پھیلا کر کوئی الگ طرح کا ماحول نہ لوگ کھڑا کر سکے کیونکہ یو پی گورنمنٹ کی بھی انہوں نے تعریف کیے کہ اس پورے معاملے میں یو پی گورنمنٹ ان کا سپورٹ کر رہی ہے ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ یو پی پولیس لگہتار 24 گھنٹے ان کی سرکشہ میں تینات رہتی ہے اور اس طرح کی جھوٹی خبریں فیلانوں والوں کے خلاف اب وہ کاروائی کا من بنا رہے ہیں